اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے میں ہوں میسیز آمیر آپ دیکھ رہے ہیں ایزل فاطمہ ولوگ آج کی کافی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں آئی ہوں یوٹیوب کی ویڈیو میں تو آج کی جو ویڈیو ہے میری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کے بارے میں کافی ساری معلومات کی میں چاہتی تھی کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ جو بللی کی جیلی ہے ان کے نال جو ہوتی ہے وہ ملنے سے کہ انسان سچ میں کروڑ پتی بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں نے خوب معلومات کی جن جن کی گھر بلیاں ہیں جن جن کی گھر بلیاں بچے دیتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں نے خوب ساری معلومات کر کے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے لائیں ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ اچھا میں سٹارٹ کرتی ہوں اس بلی کی جیلی سے اچھا بلی کی جیلی کے متعلق میں نے بھی بھائی ساری معلومات حاصل کی ہے میں نے اپنی پھوپوں سے پوچھا ان کی گھر بھی بلی بچی دیتی ہے تو وہ کہتی کہ بلی جو ہے وہ نال جلدی سے یعنی کہ وہ جو جیلی ہوتی ہے جب بچے پیدا ہو جاتے تو وہ کھا جاتی ہے وہ اپنی جیلی اتنی آسانی سے کسی کو بھی نہیں دیتی ہے اگر آپ اسے لینا چاہے تو وہ کاٹنے کے دورتی ہے کیونکہ اس میں کافی ساری توانائی ہوتی ہے جو بلی کو زیادہ فیدہ ملتا ہے اس کو کھانے سے کیونکہ بلی کافی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کو کھانے سے وہ توانائی حاصل ہو جاتی ہے اس کی تو اس وجہ سے جو بلی ہے تو وہ اس کو یعنی کے دینے نہیں دیتی یعنی کے نال کو کسی کے پاس دینے نہیں دیتی تو میں نے پھر اس کے بعد دوسری معلومات حاصل کی کافی لوگوں سے معلومات حاصل کی تو ایک عورت جس کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے تو ایک عورت نے یہ بلی کی جیلی ہے وہ اپنے پاس سیف کر لی ہے تو اس نے بڑی مشکل سے مجھے یہ معلومات دی ہے اور اس نے یہ بتا ہے کہ میرا نام تم نے نہیں لینا کیونکہ یہ بات میں نے کبھی بھی کسی بھی انسان سے شیئر نہیں کی میری بیسٹ فرینڈ ہے اس لیے یعنی کہ اس نے دوستی کے ناتے مجھ سے یہ بات شیئر کر لی دراصل بلی نے ان کے گھر میں بچے دیئے اور وہ انال اس نے حاصل کر دی جیسے بھی کر کے بہت مشکل سے اس نے کہا میں نے وہ انال بلی کی جو جیلی ہوتی ہے وہ حاصل کر دی تاکہ مجھے بھی اس سے فیدہ ہو تو اس نے کہا کہ میں نے بھی کافی اس کے بارے میں معلومات کی تھی اور اس بار میں نے کہا تھا کہ میری بلی بچے دے گی تو میں یہ جیلی لازمی لوں گی اور اس لے کر ہی رہوں گی یہ جو جیلی ہے اس نے بڑی مشکل سے بلی سے حاصل کی بلی سے نہیں دینے والی تھی کٹنے کو دوڑ گئی تھی تو اس نے بہت مشکل سے یہ دیا تو اس کے بعد اس نے اس نال کو اپنے پاس سیف کر کے رکھ لیا تو اس نے مجھے کہا کہ بلی بی کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی دنوں میں میرے حالات بدل گئے میں اتنی حیران ہوگی کہ یہ بات تو سچ نکلی ہے میں نے سمجھا کہ یوٹیوب جو ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں لوگ بس اپنی ویڈیو ہٹ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ویو حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں بلی بھی اس نے مجھے کہا کہ میرے جو کچھ مکان تھا کچھ مکان تھا سچ میں میں جانتی ہوں گا میں نے خود دیکھا ہے اس نے اس مکان کو پکا کر لیا ہے اس نال کی وجہ سے اس نے کہا اس نال کی وجہ سے ایک مہینے کے اندر اندر ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے تو میں بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں یہ ویڈیو پھر تو میں اپنے ویوئر کو بتاؤں گی سسکرائبر کو بتاؤں گی تاکہ وہ بھی ان سے فیدہ اٹھائے اور اس نے کہا کہ وہ ابھی تک میں نے سیف کی ہوئی ہے بس اس کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ اس نے مجھے منع کیا کہ ہر انسان اپنی کامیابی کسی کو شیئر نہیں کرتا کیونکہ شیئر کرنے سے کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے اور یہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے تو اس نے اپنا نام بتانے سے منع کیا بس دوستی کے خاطر یہ بات اس نے مجھ سے شیئر کی تو میں نے کہا کہ میں آج اپنے ویوئر اینڈ اپنے سسکرائبر کو یہ بات بتا کر رہوں گی تاکہ وہ بھی اس جیلی کو سنبھال کر رکھ لے پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ یہ بس جھوٹ سے آیا کیونکہ میں کوئی بھی انفارومیٹیو ویڈیو بغیر تحقیقے نہیں لاتی خوب تحقیقت ہی ہوں تحقیقات کے بعد میں ویڈیو سامنے لاتی ہوں تاکہ دوسروں کو بھی فیدہ ہو اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ویڈیو ہٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ بس خیال کیا کریں جیلی کے جیسے بھی کر کے لے لیں اور اس کو حاصل کر لیں اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے گھر بھی تو بچی نے سوری بلی نے بچے دیا یہ ہے وہ ہے لیکن آپ لوگوں نے جیلی تو سنبھال کر نہیں رکھی نانا بلی نے وہ جیلی آپ کو دی ہے وہ خود کھا لیتی ہے وہ جیلی آپ جیلی رکھیں اور اس کے بعد اپنے کمالات دیکھیں اور بلی کو کھانے نہ دیں کسی بھی طریقے سے وہ لے لیں اس سے اور بلی کے تو ویسے بھی بہت سارے فیدے ہیں گھر میں رکھو گے تو اتنا رزق آتا ہے کہ یقین ہی ہوتا کیونکہ اللہ تعالی نے بلی میں بہت سارا رزق ڈالیا ہے بلی جب آپ کے گھر میں آتی تو کوئی نہیں آپ بلی کے لیے پانی رکھیں اس کو کھانا کھلائیں دودھ پلائیں گوشت وغیرہ دیں اسے تو وہ کافی خوش ہو جاتی ہے بلی کی بدوہ ساتھ اسمانوں تک جاتی ہے اور بلی کی دعا بھی ساتھ اسمانوں تک ہی جاتی ہے جسے ہم انسانوں کو فیدہ ہوتا ہے ہم لوگ اکثر بلیوں کو مارتے ہیں حالکہ اسلام میں یہ حرام ہے اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے کہ بلیوں کو مارنے سے گریز کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی جھوٹے پانی سے وضو کیا ہے یہ بھی معلومات حاصل کی ہے یہ کوئی جھوٹ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی جھوٹے پانی سے بھی وضو کیا ہے اور بلی کا جھوٹا آپ کھا سکتے ہیں یہ اسلامی تعلیمات میں میں نے حاصل کیا ہے اور بلی کو روئی سے بھی مارنے سے منع کیا ہے روئی جو کہ تھوڑی سی لگ بھی جائے تو اسے تکلیف نہیں ہو لیکن اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کو مارنے سے گناہ ہے سب سے بڑا گناہ بلی جو بدوا دیتی ہے وہ آسمان تک جاتی ہے سات آسمانوں تک اس کی بدوا جاتی ہے ایک لڑکی نے بلی کو مار دیا اس وجہ سے زہر اسے دیا کہ اس نے اس کے بچے کھا لیے تھے اس کے چوزے اس نے کھا لیے تھے تو اس وجہ سے اس نے دودھ میں زہر ملا کے اسے دے دیا شرم تو نہیں آتی اس لڑکی کو اور اللہ سے معافی مانگے اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے نا مجھے بہت شرمندی کی محسوس ہوئی اور میں ڈر کیوں مجھے خوف ہوا میں ان کا کتنا بڑا گناہ کہ بلی کو اس نے زہر دیا اللہ سے ڈریں ایسے گناہ مت کریں جس کا دنیا اور آخرت دوانوں کا اضالہ کرنا پڑے اس گناہ سے اب اگر دنیا اور آخرت سوارنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر بلی رکھیں اور نیک کام کریں رزق دے غریبوں کو کھلائیں اپنے نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں عبادت کریں اللہ کی کیونکہ ہم انسان اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے لیکن ہم انسان اپنی خواہشات مکمل کرنے میں لگ جاتے ہیں گناہ کرنے لگ جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہاں اگر ہم نے یہ دنیا بھی چھوڑ کر جانی ہے قبر میں بھی جانا ہے جواب بھی آگے سے دینا ہے میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو کہ بلی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور بلی کے ذات ظلم کرنے سے وہ اپنا نقصان خود کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی بھگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھگتے ہیں تو بلی کے ساتھ اچھا ظلم کریں بلی کو کھلائیں پلائیں اس سے دعا حاصل کریں بلی اگر گھر میں آجائے تو اسے بلکل نہ بھگائیں بلکہ اس کی خدمت کریں تاکہ اس کا صلح آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے تو میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے کہ میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بلی کی جیلی رکھیں سنبھال اللہ حافظ موسیقی